سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد معزز محترم سامن اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کا موضوع ہے پبلک کو تکلیف پہنچانے والے دو خطرناک گناہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا ہے دین اسلام یہ دین اسلام پوری کائنات کے انسانوں کے لئے سراپا رحمت ہے صرف مسلمانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لوگوں کے لئے اسی لئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین اے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ پوری کائنات کے لئے سراپا رحمت ہے تمام انسانوں کے لئے اس میں رحمت کا پیغام ہے اور شانتی کا پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خاص طور سے دو ایسے کاموں سے منع کیا ہے جن کاموں سے عام انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقل لاعنین دو لانت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو دو ایسے کام ہیں اگر کرو گے تو لانت تم پر پڑے گی صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو لانت کا سبب بننے والے کام کون سے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا الَّذِي يَتَخَلَّ فِي طَرِيقِ النَّاسِ اَوْ زِلِّهِمْ یہ الَّذِي يَتَخَلَّ فِي طَرِيقِ النَّاسِ اَوْ فِي زِلِّهِمْ وہ لانت والے دو کام یہ ہیں نمبر ایک وہ شخص جو راستوں میں پیشابہ اور پاکھانہ کرتا ہے جو شخص عام پبلک جہاں سے چلتی ہے جس راستے سے گزرتی ہے اس راستے میں جو شخص پیشابہ اور پاکھانہ کرتا ہے تو اس پر لوگوں کی لانت پڑتی ہے ہر کوئی اس کو بددوا دے گا اس کے بارے میں غلط جملے بولے گا کس نے ایسا کام کیا کس نے ایسی حرکت کی اَوْ فِي زِلِّهِمْ یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے کوئی درخت ہے پہلے زمانے میں بہت سارے درخت ہوا کرتے تھے لوگ لگاتے بھی تھے پبلک کی جگہوں میں یا گاؤں سے باہر باغیشہ وغیرہ لگا دیا کرتے تھے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامعے بات بیان فرمائی دو لانت کا سبب بننے والے کام یہ ہے نمبر ایک جو راستے میں پاخانہ کرتا ہے یا راستے میں پاخانہ پیشاب کرتے جہاں سے لوگ گزرتے ہوں یا ایسی جگہ پہ کسی درخت کے نیچے جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے آج ہم شہر میں رہتے ہیں اگر تو شہروں میں بہت ساری پبلک کی جگہیں ہوتی ہے بہت ساری پبلک کی جگہیں ہوتی ہیں جہاں بیٹھنے کے لئے بناتے ہیں لوگ وہاں بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں یا ایسی طرح سے ریلوے اسٹیسن ہے بس اڈہ ہے جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں بس کے انتظار میں تو ایسی جگہوں پہ پیشاب اور پاخانہ کرنا یا ایسی جگہوں پہ بہت زیادہ بیڑی سیگریٹ پینا دھوان اڑانا جہاں پہ لوگ بیٹھیں اپنے گاڑیوں کے انتظار میں یہ سب تکلیف والے کام ناجائز اور حرام ہیں اسی طرح سے راستوں میں گاڑی کھڑی کر دینا یہ بھی ایک لعنت کا سبب بنتا ہے اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی جا رہا ہے اور راستے میں کسی نے گاڑی کھڑی کر دی اور ڈرائیور غائب ہو گیا وہاں سے کتنے تکلیف ہوتی ہے کتنے مریض وہ مر جاتے ہیں چاروں ان کا علاج نہیں ہوتا یعنی ڈاکٹر تک نہیں پہنچ پاتے اسپتہ تک نہیں پہنچ پاتے پریشانیاں ہوتی ہیں یا اسی طرح کسی آدمی کا گھر راستے کے سامنے ہے تو وہ راستے میں گندگی پھینکتا ہے راستے میں کچھنا پھینکتا ہے یا راستے میں پانی گراتا ہے یا راستے میں ٹیبلائٹ لگی وہ اس کو بند کر دیتا ہے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ سارے کام منع ہے اسلام میں جس سے عام پبلک کو تکلیف ہو چاہے وہ راستے میں پانی گرانے کا مسئلہ ہو چاہے راستے میں گندگی پھینکنے کا مسئلہ ہو چاہے راستے میں پیشابے پکھانا کرنے کی بات ہو ان ساری باتوں سے اسلام منع کرتا ہے اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو صاحب اکرام نے پوچھا وہ کون سے کام ہیں آپ نے وزاعت کے ساتھ فرما دیا جو عام پبلک کے راستوں میں پیشابے پکھانا کر دے یا ایسے سائے میں جہاں پہ لوگ بیٹھ کر سائے حاصل کر دے ایسے درخت کے نیچے اس طرح سے بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق ادا فرما جن کاموں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ اسلام منع کرتا ہے اور ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما جن پر عمل کرنے کی اسلام حکم دیتا ہے اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ ورنبی القریم السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن